موسیقی چودہ نوہمر سن دوہزار چوبیس جمعیرات کا دن ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ پروگرام دیکھنا شروع کر چکے ہیں جی سلام جے کی اور میں ہوں آپ کا مزمان اشفہ غوہر ہر دن صبح آپ کے سامنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو باخبر کیا جائے حالات واقعات سے باخبر کیا جائے دیش دنیا کی خبروں سے باخبر کیا جائے اور وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دورہ رونما ہو چکی ہوتی ہے یا جو آج کسی نہ کسی طریقے سے سرخیوں میں رہیں گے تو امید ہے کہ دس بجے تک اس ٹرانسویشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ساتھ دینے کے لیے آپ یاد رکھئے گا آپ ہماری رابطہ سائٹ فیس بک یوٹیوب ٹویٹر انسیگرام کو پر بھی جائن کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری آپشنل ایب سائٹ www.golistanews.in پر جہاں پر خبر تجزی اور تفسرہ ہر پل آپ کے ساتھ رہتا ہے آج کی نشریات میں بھی مہمان ہمارے ساتھ جائن کریں گے معروف عالم دین ہے ان کے پاس بھی بات گفتگو کا آگاز جو ہو چکا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ پھر آخر پر دس سے بارہ منٹ کا وقت ہوگا جب چند فون کالز کو شاملے پروگرام کرایا جائے گا تاکہ آپ اپنی بات اور اپنے معاملات حکومت کے سامنے رکھ سکیں تو چونکہ آج چودہ تاریخ ہے نومبر کا مہینہ چل رہا ہے آہستہ آہستہ کر کے یہ مہینہ بھی اختام کی اور جا رہا ہے تو ہم ذرا فٹاورٹ سے اپنے پہلے پڑھاؤ پر آتے ہیں اور ہسٹری کی کتاب کو کھنگالتے ہیں اور فٹا فٹ سے ہسٹری آف دے دے آپ کے سامنے رکھتے ہیں چند باتیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے ہسٹری آف دے دے کی حوالے سے اور اس کے فوراں بعد خبروں کا ہوگا آگاز اور خبر جمعہ کشمیر سے کریں گے شروع کیونکہ سلامتی صورتحال کی حوالے سے دلی میں بیان آیا ہے سلامتی صورتحال کو لے کر سرینگر اور ساؤت کشمیر میں بھی بڑی خبر آ رہی ہے تمام معاملات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہسٹری آف دے دے آپ کے سامنے رکھیں گے میں نے ساتھی گوھر پچھے اس وقت میں ساتھ سٹیڈیو میں موجود ہے بہت بہت شکریہ شفا گوھر تو پروگرام کے شروعات ہے فارمنٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج شودہ نومبر ہے اور چودہ نومبر کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے کیا کچھ ہے آج ہسٹری آف دے دے میں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آج کے دن چودہ نومبر سال سولہ سو سنتالیس میں انگلینڈ کے شہنشاہ چالو سوویل کو اول کو گریبتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن سولہ سو اکیاسی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال سے الہی دریاست کی تشکیل کا اعلان کیا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو سولہ میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سو بھی کی لڑائی ختم ہوئی وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن سال انیس سو بائیس میں بی بی سی نے پرتانیہ میں ریڈیو سرویس شروع کی وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن سال انیس سو چالیس میں دوسری جنگ عظیم میں جرمن تیاروں نے انگلینڈ کے کاؤنٹری شہر پر بھمباری کی وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو سنتالیس میں اکپاہ متحدہ نے آزادی کے سلسلے میں کوریا کے دعوے کو تسلیم کر لیا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو پچھپن میں ایمپولائی سٹیٹ انشورنس کارپوریشن کا افتتہ ہوا وہ آج کے دن تھا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو ستاون میں بلتانیہ بہرین کو آزاد کر دیا اور آج کے دن سال انیس سو ساٹھ میں پیٹرولیم برامدکار ملکوں کی تنظیم اوپیک کا قیام عمل میں آیا ہے اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو پیچھپن میں امریکہ سرکار نے نوے خزار فوجی وہیتنام بیجے وہ آج کا دن تھا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو سٹھacity میں امریکی ماہر طیبیات کیوڑ مایمن نے دنیا کے پہلے لیزر کا پیٹنٹ کرایا ہے وہ آج کا دن تھا اور آج کے دن چودہ نومبر سال انیس سو پچاسی میں کولمبیا میں آتش پشاہ پٹنے سے قریب ایک ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ آج جی کا دن تھا تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آپ ذرا خبروں کا پیٹارہ کھولتے اور خبروں کے شروعات کریں گے اشفاہ گوھر چلے جناب خبر کا آگاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے ذرا موسم کے مزاج سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہے ہیں سردیوں نے دستک دی ہے گزشتہ ہفتے اس روح ہفتے کے دوران بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہلکی سے درمیانہ درجہ کی برباری ہوئی تھی اور پچاس دن کا وقفہ جو بیش میں چلا تھا ڈرائی سپل کا وہ ختم ہوا تھا تاہم خبر یہ ہے کہ آج سے ایک بار پھر مغربی ہواوں کا اثر وادی کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا اثر جہاں وادی کشمیر کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے وہی جمہو کے میدانی اور پہاڑی علاقوں کے اندر بھی آج کل اور پرسل تکے صورتحال جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے مرکزی محکم موسمیات اور ریاستی محکم موسمیات کا باننا کہ آنے والے تین دنوں کے اندر مطلعہ پر آلود رہ سکتا ہے اور کئی مقامات پر بارشیں اور ہلکی برف کا بھی امکان لگایا گیا ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب تین دن تک صورتحال اس طریقے کسی رہ سکتی ہے تاہم سترہ نومبر سے تئیس نومبر کے درمیان ایک بار پھر موسم کا مزاج خوشک رہے گا مطلعہ ضرور ابرالود رہے گا ویزیبلٹی پر بھی فرق پڑے گا لیکن کسی بھی طریقے سے کسی بارش یا کسی بھی برباری کا امکان سترہ سے تئیس کے درمیان نہیں ہے لیکن آج سے سولہ تاریخ رات دیر گئے تک بارشوں کا بھی امکان ہے برباری کا بھی امکان ہے تازہ ترین تصفیریں صبح کشمیر کے مختلف علاقوں کی ہے جہاں پر صبح صبح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بادل کافی علاقوں کے اندر نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے صبح کی جو روشنی ہے اس میں بھی کافی زیادہ کمی واقع ہوئی ہے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے محکم موسمیات کی طرف سے جس کے طاعت یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ آرزی طور پر ڈسٹرب رہے گا جی سرفیس ٹرانسپورٹ جو ہمارا چلتا ہے چاہے وہ قومی شہرہ کی بات ہو سرینگر جمہو والا شہرہ ہو یا پھر سرینگر سے کپوارا کپوارا سے مثل گریز ٹنگڈار جانے والا راستہ ہو اسی طریقے سے ساؤتھ یا نورتھ کے اندر جو راستے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ زوجلہ رازدان پاس سادنہ پاس سندھن ٹاپ مغل روڈ پر آج رات سے کل رات دیر گئے تک براباری کا امکان جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے یاد رکھئے گا رواہ ہفتے کے دوران ہی آٹھ انچ کے قریب براب جو ہے وہ سندھن ٹاپ پر سادنہ ٹاپ پر پانچ انچ گلمر کے اندر دو سے چار انچ پیر کی گلی پر تین انچ بالتل پہلگام سے ایک سے دو انچ براب جو تھی ریکارڈ کی گئی تھی جس سے یہ بانا جارا تھا کہ جو خوشک سالی جیسا موسم تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اب امید ہے کہ آج اور کل رات دیر گئے تک موسم کا مزاج جو ہے وہ پھر بدل سکتا ہے ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں اور براباری کا امکان پہاڑی علاقوں کے اندر ہے تاہم مطلع مکمل طور پر عبرالود شہر اسری نگر کے اندر رہ سکتا ہے جب آپ صوبہ جمہور کی بات کریں گے تو پیر پنچال سے لے کر آپ اس کو چناہ وادی تک دیکھیں گے تو مطلع عبرالود اس وقت نظر آ رہا اور ہمارے نمائن نوک کے مطابق مقتل مقامات پر کالے بادل بھی دیکھ رہے ہیں تاہم صوبہ جمہور کے اندر جب آپ پروپر جمہور ڈسٹک کی بات کرتے ہیں تو صوبہ صوبہ بادل اور دند جیسی صورتیال ضرور دیکھنے کو ملی تھی کٹوہ اور سامہ سے بھی اسی طریقے کی اطلاف جو ہے وہ سامنے آئے تو کل ملا کر گرے جمہور کشمیر کے اندر موسم کا مزاج جو ہے وہ بدل رہا ہے دستک ویسٹرن جسٹرن بنز نے دیئے مغربی ہواوں نے دیئے اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ سولہ نو عمر کی رات دیر گئے تک ایک بار پھر ہلکی سے درمیانہ درجے کی براباری پہاڑی علاقوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے جس سے سردی میں تھوڑی سی اور تھوڑا سا اور اضافہ ہو سکتا ہے لیکن دن کا درجہ حرارت مسلسل اب نیچے آنا شروع ہو گیا ہے اور اس موسم کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں سیہ اس وقت وادی کے اندر موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں اوپر سے رحمت باران اور سفید چادر کس طریقے سے دیکھے گی اور بہت سارے سیہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ پہلی بار برف دیکھنا چاہتے ہیں گرتی ہوئی اس لیے انتظار ان کا ہے اور مرکزی محکم موسمیات کی ایڈوائزری بھی ہے سولہ تاریخ رات دیر گئے تک اس طریقے کا موسم دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ تھی بات جناب موسم کے مزاج کی لیکن ذرا بات کرتے ہیں سلامتی صورتحال کی اور خبر آپ کو بتاتے ہیں زلہ کلگام کی جہاں پر آج آپریشن کا دوسرا دن ہے کل بعد سفہر کارڈرینٹ سرچ آپریشن تب شروع کیا گیا جب مسلح افراد نے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر گولی چلائی جس کے بعد آنن فالن میں علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی کاروائی شروع کی گئی چونکہ پھر پانچ چھے اور سات وجہ تک یہ سلسلہ چلا سات وجہ اضافی دستے اس علاقے کے اندر تائنات کر دیا گئے لائٹیں لگا دی گئی جنریٹرز لگا دیا گئے اور اطلاع اس وقت سب اسے بڑی جو آ رہی ہے کہ یہ کارڈرینٹ سرچ آپریشن جہاں پر گولی بھی چلی تھی پہلے اس کے بعد گولیوں کا تبالہ رک گیا تھا آج دوسرا دن ہے کارڈرینٹ سرچ آپریشن کا بادی ملک جو کلگام کا علاقہ ہے دراصل شپیان اور کلگام کے بورڈر پر یہ پڑتا ہے دونوں ازلا سے جب آپ یہ دیکھیں گے تو انتہائی اہم آپریشن ہے جوائنٹ آپریشن جس میں جمہو کشمی پولیس بھی ہے جمہو کشمی پولیس کے ساتھ سی آر پی اے کیا ونگ بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آمی کی اسٹابیشمنٹ بھی اس آپریشن کے اندر لگی ہوئی ہے کیونکہ کل جب یہ آپریشن شروع کیا گیا تو تب ہی سیکیورٹی زراعہ کو یہ اطلاع ملی تھی دو یا تین مشتبعہ بندوق بردار جو ہے وہ اس علاقے کے اندر ہے اور آپریشن کو اس طرح سے کرنا تھا کیونکہ ایک طرف سے باغات تھے جو تقریباً ڈیٹھ سے دو کلومیٹر پر فیلے ہوئے ہیں دوسری طرف سے رہائشی مکانات تھے اور کل ہی انٹری ایکزٹ پوائنٹ جہاں بند کر دیا گئے تھے تاہم تلاشی کو رات دیر گئے روک دیا گیا تھا جو آج صبح سے ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے اور اس طریقے سے کلگام کا آپریشن کا آج دوسرا دن ہے اور اس طریقے سے آپریشن جو اس وقت چل رہا ہے سیدھے ہم عبدالحمید کے پاس چلیں گے ہمارے نمائندے اس وقت اس پر جوائن کی ہوئے ہیں کیونکہ کارڈنین سرچ آپریشن چل رہا ہے رات دیر گئے گولیوں کا تبادلہ ضرور ہوا تھا اس کے بعد یہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور اس وقت بھی صورتحال اسی طریقے کی بنی ہوئی ہے عبدالحمید جنرہ اپ ڈیٹ کرے آج دوسرا دن ہے قائدے سے آپریشن کا رات کو روک دیا گیا تھا لیکن اطلاع یہ تھی کہ اضافی نفری یہاں پر تائنات کر دی گئی تھی اب تازہ ترین تفصیلات کیا کچھ ہے کہاں یہ آپریشن پہنچا ہے ابھی تک جب یہ آرمی کو یہ اتنا ملی تھی کہ ملڈنٹس کچھ سرچ سنو گاؤں میں بھوم رہے تو اس کے بنا پر وہاں پہ انہوں نے سرچ آبے کارڈن کیا اس کے بعد سرچ آبشن چلا انسٹل میں ہی ایک بار ان کا کنٹیکٹ ہوا تھا جو گولیوں کا تبدہ ہوا اس کے بعد بندوں کے پوری طرح سے دونوں تارفین کے درمیان خاموش ہو گئے اس کے بعد رات کو اس تھٹھرتی سردی میں پوش کو وہاں پہ کارڈن رکھنا پڑا اضافی نفری بلانی پڑی لائٹسک نسٹال کر دی گئے اور مادرن ہتھیار جو ہے وہ ان کا استعمال کیا گیا مگر ابھی تک پورسز کو کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے کیونکہ باغات ہے پورے وہاں پہ پیڑ پودے ہیں گنے پیڑ پودے ہیں اور بستی بھی گنی ہے وہاں پہ اس آپریشن کو چلانے ایک چلنجنگ ہے وگر ابھی تک پورسز کو کوئی بھی کامیابی وہاں پہ نہیں ہوئی صبح کی کرنے پڑتے ہی رات کو اگر اس آپریشن کو روک دیا گیا تھا مگر کارڈن وہاں پہ جاری تھا اس کے بعد جب صبح کی کرنے پڑی تو اس کے بعد سرچ آپریشن ایک بار پھر شروع کر جا گیا مگر ابھی تک کوئی بھی کنٹیکٹ ملٹینڈ اور پورسز کے درمیان نہیں ہوا ہے عبدالعمید جہاں آپ نے کل کہا کہ باغات کے اندر سرچ آپریشن چلا جا رہا ہے کیونکہ مشتبہ ملٹینڈ کے چھپے ہونے کی اطلاع یہیں سے آئی تھی اور پھر کچھ راؤنڈ فائر بھی ہوئے تھے اور پھر کل آپ بتا رہے تھے کہ انٹری ایکزٹ پوائنٹ سارے سیل کیے گئے جو لوگ باہر تھے وہ باہر ہی رہے جو اندر تھے انہیں باہر آنے کی اجازت نہیں تھی کیا اس میں کوئی نرمی ہوئی رات دیر گئے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے تھے ڈیوٹیوں سے آ رہے تھے کالیج سے آ رہے تھے روز مراکہ کام کر کے آ رہے انہیں گھر جانے کی اجازت ملی اور آج صبح کی کیا کچھ تفصیلات ہے کیا انہیں باہر آنے کی اجازت ہے روٹین ڈیوٹی پر جانے کی اجازت ملی ہے یا کہ کارڈن اتنا سکت ہے کہ اندر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا اور باہر سے اندر کوئی نہیں آ سکتا ہے ہاں پوری طرح سے ریسٹرکشنز ہے دور دور تک ریسٹرکشنز دکھائی دے رہے ہیں مگر جو کل باہر گئے تھے ڈیوٹی پر گئے تھے یا کسی کام کی گھر سے گھر سے باہر گئے تھے ان کو کہا گیا کہ وہ رشتداروں کی گھر میں رکھ جائے تب تک یہاں نہ آئیں جب تک یہاں پہ جو انکاؤنٹر ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے یا سرچ آپریشنز جو ختم نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ اپنے گھروں کی طرف رکھ کرے جو گھروں میں ہیں ان کو وہی پہ رہنے کی ہدایت دیے جو کھیتوں میں گئے تھے ان میں سے کسی کسی کو گھر آنے کی اجازت دی گئی جو انکاؤنٹر سائٹ سے دور ہے ان کو وہاں پہ اجازت دی گئی وہ سرچ آپریشن جو چلایا گیا اس میں کوئی وعدہ نہ پڑے اس لئے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہے جو سکونی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ٹیچئرز کے حوالے کر دیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ان کو تب تک اپنے پاس رہ کے جب تک یہ سرچ آپریشن ختم نہیں ہو جاتا کسی کسی بچے کو جو دور دور انکاؤنٹر سائٹ سے دور ہے ان کو تو گھروں میں آنے کی اجازت دی گئی مگر انگر وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ مسجدوں سے اعلان کر دیا گیا کسی کو کوئی میڈکل پریشانی ہوتی ہے اس کے بنا پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کو ٹریٹمنٹ ملے گا اس کو دوائی ملے گی مگر باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے مگر جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا کہ پوری طرح سے اپنے گھروں میں رہے وہ وہی پہ محفوظ ہے ہمیں سرچ آپریشن میں کوئی بھی پریشانی نہیں جائے حمید ذرا یہ بتائیے گا یہ جو جب سرچ آپریشن کل دوپہر شروع کیا گیا تھا کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ملیٹنٹ علاقے کے اندر موجود ہیں جس کے بعد یہ سرچ آپریشن چلایا گیا ہے جو لوکل سورس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ دو ملیٹنٹ اندر چھپے ہوئے ہیں مگر ابھی تک پوری طرح سے پولیس نے اس پر مہر نہیں لگائی ہے کہ دو ہے تین ہے کس تنظیم سے وابستہ ہے ابھی تک پوری طرح سے یہ واضح نہیں ہوا ہے یہی ہمیں لوکل سورس سے پتا چلا ہے کہ دو ملیٹنٹ اندر چھپے بیٹھے ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ گھنٹے اور لگ جائے تو یہ جو کارڈنا سرچ آپریشن چل رہا ہے اس کو ختم کرنے میں کوئی نہیں چاہتا ہے حمید ایک چیز اور جانا چاہوں گا جب انشل سٹیج کل جب سرچ آپریشن شروع ہوا جب گولی چلی تھی کیا اس کے بعد دوبارہ سے گولی چلی ہے یا کہ فیرہ گندو کے دونوں طرف سے خاموش ہے نہیں جب انشل میں یہ کنٹیکٹ ہوا تھا گولیوں کا تابعہ نہ ہوا تھا اس کے بعد پوری طرح سے دونوں طرف پہن کے درمیان جو گندو کے ہیں وہ پوری طرح سے خاموش پڑے ہیں کوئی بھی کنٹیکٹ ابھی تک آپس میں نہیں ہوا ہے چلیے بہت شکریہ عبدالحمید اپڈیٹ کرنے کے لیے کارڈنینٹ سرچ آپریشن کا دوسرا دن اور دوسرے دن بھی یہ آپریشن جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور ان مصطبع افراد کی تلاش کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے انہوں نے سیکیورٹی کولم پر گولی چلائی تھی جس کے بعد یہ ایک کارڈنینٹ سرچ آپریشن اس علاقے کے اندر شروع کر دیا گیا ہے بڑھتے ہیں جی آگے بعد سلامتی صورتحال کی ہو رہی ہے تو ذرا ایک اور رپورٹ کا حوالہ بھی آپ کو دیتے چلے اور یہ رپورٹ سرکاری رپورٹ ہے اور ایوان کے سامنے رکھی گئی ہے اور ایوان کے ارکان کی جو خصوصی کمیٹی ہے اس کو یہ رپورٹ جو ہے وہ سوب دی گئی ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹی ممبران پر مشتمل وزارت داخلہ کی کمیٹی ہے اس کمیٹی کو یہ بتایا گیا ہے کہ جمہور کشمیر کے حالات بہتری کی اور چل رہے ہیں ملٹنسی کے واقعات میں نمائع کمی ہوئی ہے اور تقریباً ستر فیصدی ڈیکلائن ہوا ہے جی کمی ہوئی ہے ٹیرر انسیڈنس جمہور کشمیر کے اندر داخلہ وزارت نے پارلیمنٹی پینل کے سامنے اپنی بات رکھی ہے تاہم یہ ساپ کر دیا ہے کہ تھرٹ ابھی بھی برقرار ہے لشکر تویبہ اور جیش محمد کا جو ابھی بھی وقفے وقفے سے کبھی اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں یا سرحت پار سے کسی نے کسی طریقے سے اپنی سرگرمیاں جائری رکھے ہوئی ہیں تاہم سیویلینس کی سرکی ہو تجارت کاف کروگ ہو یہ موڈی حکومت کی پریورٹیو میں شامل ہے اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹیک جو سیکیورٹی فورسز پر ہوئے ہیں کول ملا کر جو انسیڈنس رپورٹ کیا گئے ہیں سن دوہزار انیس میں وہ چھانوے تھے اور جب انہی کو آپ دوہزار تئیس چوبیس تک لائیں گے تو آپ کو بہت کم یہ نظر آئیں گے انفیلٹریشن کے حوالے سے یعنی دراندازی کے حوالے سے بھی اس رپورٹ کے اندر بات کی گئی ہے کہا گیا کہ جہاں دوہزار انیس میں ایک سو افتالیس مرتبہ سرہدے عبور کر کر ملٹنٹ اس پار آنے کی کوشش کرتے رہے فراق میں رہے تاہم دوہزار چوبیس میں صرف تین بار دراندازی ہوئی ہے یہ اس پالیمانی رپورٹ کی خاص بات بتائی گئی ہے لائنڈ آرڈر چونکہ یونین ٹیریٹری ہے اور یہاں پہ لائنڈ آرڈر جو ہے وہ ڈریکٹلی مرکز کے تابعہ ہے مرکزی مشینریز کو دیکھ رہی ہے اس لیے تمام طرح سوالہ جواب بھی دلی سے ہی ہو رہے ہیں دوہزار تئیس میں پاس سیویلین ٹیرر انسیڈنٹس میں مارے گئے اور اسی طریقے سے دوہزار چوبیس میں تین جو تین گناہ کمی ہے اس پورے معاملے میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے موٹ کے اندر کہی گئی ہے سیدھے اپنے نمائندے کے پاس لیں گے عمران نائکو ہمارے ساتھ ہے کیونکہ پارلیمانی کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے یہ تمام پریزنٹیشن رکھی گئی ہے پریزنٹیشن ہوم سیکرٹری کی طرف سے رکھی گئی ہے اور معاملہ جمہو کشمیر کیا تھا جہاں پر یہ اکتہ سی کی گئی دوہزار انیس کے بعد صورتحال بتدریج بہتر ہوئی ہے ملیٹنٹ واقعات میں کمی ہوئی ہے سیویلین کیجویلٹیز میں کمی ہوئی ہے لیکن تھرٹ ابھی بھی برقرار ہے عمران نائکو داخلہ وزارت کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے یہ رپورٹ رکھی گئی ہے مزید کیا کچھ تفصیلات ہیں کتنے پنوں پر یہ رپورٹ ہے اور خاص کیا کیا میں اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے جو اب جو ونٹر سیشن ہوگا جو بجٹ سیشن ہوگا نئی دلی کے اندر جس کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دی گئی ہے اس سیشن میں اگر جس رپورٹ کو ضرور رکھا جائے گا سامنے لیکن فیلحال جو ذراعہ کہہ رہے ہیں جو ارکان پارلیمنٹ کے اس کمیٹی کے ان کا کیا کچھ ماننا ہے جی بالکل جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ یونین ہوم ایفیرز کی جو پارلیمنٹری سٹیننگ کمیٹی ہے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جمہو کشمیر میں میلٹنسی کے واقعات میں ستر فیصد کمی آئی ہے دو ہزار انیس کے بعد اور ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میلٹنسی کے انسیڈنس کتنے ہوئے ہیں اور کتنے عام شہری کتنے مارے گئے ہیں تو کنیلا کے یہ سارا جو اس رپورٹ میں جمہو کشمیر کا کھاکا پیش کیا گیا ہے میلٹنسی کے انسیڈنس کے حوالے سے جو تھوڑا سمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا دو ہزار جو اس کمیٹی نے رپورٹ پیش کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار انیس کے بعد جمہو کشمیر میں میلٹنسی سے متعلق واقعات پر ستر فیصد کمی آئی ہے اور اس کے علاوہ دو ہزار انیس میں دو سو چھیاسی واقعات میلٹنسی کے پیش آئے ہیں اور دو ہزار چوبیس کے پہلے ہفتے تک کم ہو کر چالیس رہ گئے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دو ہزار انیس میں سیکیورٹی فورسز پر حملے چھینوے تھے نائنٹی سکس حملے ہوئے تھے لیکن جب دو ہزار چوبیس پر نظر ڈالتے ہیں تو صرف یہ چھینوے سے پانچ تک محدود رہ چکے ہیں اسی طرح سے دو ہزار انیس میں سویلینز کی پچاس سویلینز کی مات واقعہ ہوئی ہے جو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے لیکن دو ہزار چوبیس تک دو ہزار انیس میں پچاس جب دو ہزار چوبیس کی بات کرتے ہیں تو چودہ تک یہ کیجولٹیز پہنچئے سویلینز کی اسی طرح سے دو ہزار تئیس میں سویلینز کی امواق پانچ ہوئی تھی جو کہ دو ہزار چوبیس کے مقابلے میں تین گناہ کم ہے اور اسی طرح سے میریٹنٹو کی تعداد میں بھی کمی آئی ہے جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس میں ایک سو پیالیس میریٹنٹو کو مارا گیا تھا جو دو ہزار چوبیس میں کم ہو کا چوالیس یعنی ابھی تک اس سال چوالیس میریٹنٹ مارے گئے ہیں لیکن جب دو ہزار انیس پر نظر دور آتے تو ایک سو پیالیس میریٹنٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور اسی طرح سے اس رپورٹ میں انفلٹریشن کی بات بھی ہوئی ہے درندازی کی بات بھی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک سو اکتالیس درنداز کامیاب درندازوں کے کامیاب ہونے کی اطلاع ملی تھی دو ہزار انیس میں لیکن جب رمض سال پر نظر دور آتے تو یہ دو ہزار چوبیس میں تین رہ گئے ہیں یعنی کہ تین انفلٹریٹر سے انفلٹریشن کرنے کی کوشش کی ہے سو مجبوئی طور پر یونین ہوم ایفیرز کی طرف سے یا یونین ہوم انیسٹر کی طرف سے جو یہ پارلمنٹ سٹیننگ کمیٹی کو جو رپورٹ انہوں نے پیش کی ہے ہوم سیکٹری کی جانب سے یہ جو انہوں نے پوری ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ انفلٹریشن میں کمی آئی ہے سویلینز کیجولٹیز میں کمی آئی ہے سکیورٹی فورسز پہ جو حملے ہوئے اس میں کمی آئی ہے اور ارال جب ملٹنسی کے انسیڈنس پر نظر دو رہا تھے تو دوہزار انیس کے بعد دوہزار چوبیس تک ابھی تک اس میں ستر فیصد کمی آئی ہے تو ظاہرشی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ بجر سیشن بھی شروع ہونے والا ہے تو اس میں بھی یہ سارا یقینی طور پر اس کو وہاں پہ بھی پیش کیا جائے گا اور ابھی چونکہ ایک دو مہینے کا وقت بھی ہے تو اس بجر سیشن کے دوران بھی اب ارال دوہزار چوبیس کے آخر تک جناب پانچ اگرز دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد جمہو کشمیر کے اندر الہائیدگی پسند کی سوچ بھی گٹی ہے اور ملٹنٹ حملے بھی کم ہوئے ہیں دراندازی اگرچہ کچھ لمحات کے لیے ہم نے دیکھا کہ کچھ ایریاز کے اندر بڑی بھی ہے جس کو لے کر سیکیورٹی ایجنسی اپنی بات کہہ رہی ہے لیکن اس سرکاری رپورٹ کے اندر یہ صاف کر دیا گیا کہ دراندازی بھی کم ہوئی ہے ملٹنسی کے واقعات بھی کم ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ لوکل ریکیومنٹ بھی اس پورے معاملے میں کم ہوئے ہیں بہت ہوتا شکریہ امینا نائکو مرسا جوائن کرنے کے بعد سلامتی صورتحال کی ہو رہی تھی جو پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ سامنے رکھی گئی ہے جس کے اندر یہ بات سامنے آئی ہے اب ذرا بات جمہو کشمیر کی بھی ہم کریں گے لیکن اس سے پہلے ذرا بات چھوٹے سے بریک کی ہوگی چھوٹا سے بریک کے فوراں بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا جی پی فنڈ ہو یا سرکار کے پاس واجب العدہ ہو وہ شاید ابھی نہیں ملے گا کیونکہ معاملہ کچھ اسی طریقے کا لگ رہا ہے گوھر کچھ ہے آئیں گے بریک کے بعد آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو کہ کینسر کا مرض محلک مرض ہے لیکن جس رفتار کے ساتھ بڑھ رہا ہے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے چھوٹے سے بریک کے فوراں بعد بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے ناظرین پروگرام سلام جے کے ویرے ایک اور پڑا میں ہم داقل ہو جائے گا اب زیادہ بات ملازمین کی کرتے ہیں ان ملازمین کی جن کا جی پی فنڈ ابھی بھی زیری التوا ہے حکم نامے کے باوجود بھی انہیں وہ رکومات نہیں مل رہے جس کی وجہ سے وہ مشکلات کے شکار ہیں جی پی فنڈ ہو یا گریجویٹی ہو ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ کہی نہ کہی مشکلات کے شکار ہیں اگرچہ سال دوہزار بائیس کے دوران محقبہ خزارہ کی جانب سے حکم نامہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ ان کے جو رکومات ہیں جی پی فنڈ ہیں یا گریجویٹی ہیں انہیں وہ آگزار کیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک ملازمین کی جو شکایت ہے ان کا ماننا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہیں ابھی تک وہ فنڈ سواگزار نہیں کیے جا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ دوہزار بائیس کے حکم نامے میں محقبہ خزارہ کی اجازت کے بغیر سوی ادائیگیوں پر روک لگا دی گئی ہے اور ملازمین کا ماننا ہے کہ جب وہ رکومات لینے پہنچتے ہیں تب ان سے کہا جاتا ہے کہ فنڈس نہیں ہے حکومت کے پاس فنڈس نہیں ہے حکومت کی جانت سے اب یہ دیکھنا ہوگا موجودہ سرکار کے پاس یہ بھی ایک بڑا چلینج ہے کہ آیا اگرچہ حکوم نامہ جاری بھی ہوا ہے ان سبگدوش ملازمین کے جی پی فنڈ ریجویٹی کو ریلیز کیا جائے لیکن اس کے باوجود آخر کار یہ اتنے سالوں سے ان کے جو فنڈس ہے وہ زیر الٹواق کیوں ہے کیوں ملازمین مشکلات کے شکار ہیں کچھ ملازمین کا ماننا ہے کہ ان کے گھر میں جو لوگ کچھ فیملی میمبرز بیمار بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس وہ حکومت نہیں مل رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے مشکلات میں کہیں نہ کہیں اضافہ ہو رہا ہے دوسری طرف سے کچھ معاملات جو کچھ شکایتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے گھر میں شادی بیعہ کا موقع ہے شادی بچوں کی ہے لیکن جب ان کے پاس فنڈس نہیں ہے حکومت نہیں ہے پیسے نہیں مل رہے ہیں جو ان کی اپنی محنت کا سالوں سے انہوں نے محنت کی ہے لیکن اس کے باوجود انہیں وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں جو منازمین پریشان ہیں ان کا ماننا ہے کہ مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے یا شادیوں یا اپنے جتنے بھی جو کام ہیں ان کے لیے اگر چونے پیسے درکار ہیں پیسوں کی ضرورت ہیں لیکن انہیں وہ رکومات جو جی پی فنڈ ہو یا گریجویٹی ہو وہ ابھی بھی زیر التوا ہے حکومتی ملازمین کا ہے ان سرکاری ملازمین کا ہے جن کا پیسہ واجب العدا ہے لیکن حکومت کی طرف سے کئی بار یہ اشور بھی کیا گیا کہ پیسہ ٹائم پر دیا جائے گا نہیں مل رہا ہے اور آج بھی صورتحال یہی ہے کہ ٹریجیون تک کیسز اگر جاتے بھی ہیں پیسہ وہاں ملتا نہیں ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فیلحال تھوڑا سا انتظار کریں اب چلتے ہیں کہ آگے ذرا بات محلک مرض کی کرتے ہیں اس مرض کی کرتے ہیں جسے آپ کینسر کہتے ہیں اور جس کا نام سنتے ہی روپ لے کھڑے ہو جاتے ہیں اب کی بار صرف جنوبی کشمیر کی آج بات کریں گے کیونکہ گزشتہ دنوں ایک اجلاس منطق دعا تھا جس میں بہت ہوئی تمہیز ہوئی اور اس بہت و تمہیز کے بعد ڈیٹیل سامنے آئی کہ کس طریقے سے جنوبی کشمیر کے اندر کینسر کا مرض تیزی کے ساتھ پہل رہا ہے کل ملا کر ایک ہزار چھے سو پیشنٹ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں گارمنٹ میڈیکل کالیج انتناک کے اندر صرف گارمنٹ میڈیکل کالیج انتناک کی بات آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایک ہزار چھے سو پیشنٹ ریجسٹر ہوئے ہیں چار سو پیشنٹ ان کا ڈائیگنوز ہوتا ہے ہر سال بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ چار سو پیشنٹ اس سال ابھی تک ان دس گیارہ مہینوں میں چار سو پیشنٹ اس محلک مرض کا شکار ہو گئے ہیں ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ابتدائی دور میں کینسر کے مرض کا پتا لگا تو علاج ممکن ہوتا ہے اسی سے نبے فیصدی سٹرائک ریٹ ہوتی ہے لیکن اگر پوڑا سا بھی دیر ہو گیا اور لیٹ پتا آ گیا تھرڈ یا فائنل سٹیش میں آ گیا تو حالات ان کیا ہی خراب ہو جاتے ہیں تو ہم ماہرین نے طب کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے ہر ایک چیز کو لیا جائے تو ستھر فیصدی کینسر آج کے دن میں علاج موالجے سے ٹھیک ہو سکتا ہے کارسینوما کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو عام پایا جاتا ہے جنوبی کشمیر کے اندر ان دنوں ڈپارٹمنٹ آف ریڈییشن اور انکولوجی جو گارمنٹ میڈکل کالیج اسپتال جنگلات منڈی جو انتناک کا ہے وہاں کی ریڈیسٹر اور ڈیٹیلز کو جب آپ کھنگالتے ہیں تو سولہ سو مریضوں کا فگر سامنے آتا ہے اور یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ یہ ٹیلی بڑھ رہی ہے یہاں پر ایک بڑا علمیہ ہے کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ٹیلی بڑھ رہی ہے اور یہ جو رائز ہو رہا ہے جی کینسر کا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے حفظان سہت کھانے پینے کے معاملات اور روز مرہ کے روٹین کو تبدیل نہیں کر پاتے ہیں جس کی وجہ سے صورتحال یہ بنید تو صرف سالت کشمیر کے حضر اندر اگر اتنے مریض ہیں اگر تھورو انویسٹیگیشن کیا جائے تو صوبہ کشمیر اور صوبہ جمہور کہاں پر پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس مرف میں بھسنے یا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مالی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں جو اس میں تھرپیاں اور دیگر چیزیں لگتی ہیں وہ کتنی کراسلی ہیں سرینگر کے اندر شہر کشمیر اور چھوٹا میڈیکل سائنس کے اندر چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے بعد نمبر مل رہا ہے تھرپیز کا یہی وجہ لوگ جب باہر جاتے تو ذریع قصیر ان کے پاس ہو جائے اس سے قبل کہ ہم اس مرز میں مبتلا ہو ہمیں اپنی اور اپنے آس پاس کے عزیز و اقارب کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا ورنہ جس تیزی کے ساتھ یہ مرز بڑھ رہا ہے یہ انتہائی خطرناک اور تشویشناک ہے کیونکہ صرف جی ایم سی اندناک کی گائیری یہ بتا رہی ہے کہ ایک ہزار چھے سو اور سالانہ چار سو سے زیادہ پیشنٹ ریجسٹر ہو رہے ہیں تو یہ ایک لمحے فکریا ہے بات ایک طرف سے کینسل کے مرز کی ہو رہی تھی اور صورتحال کی ہو رہی تھی اب آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا سوشل میڈیا ہینڈل جب چلاتے ہیں تو ذرا احتیاط سے چلائیے گا ایک ایک چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے ایک ایک چیز کو دیکھا جا رہا ہے چاہے آپ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کریں کیونکہ یہاں پر جب بھی آپ کوئی غلط چیز کریں گے غلط چیز کے ساتھ جبتے رہیں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی وہی کاروائی کل سی آئی کے نیکی اور ساف کر دیا کہ جناب یہ چیزیں برداشت نہیں ہوگی جانا ازرین بات ہم کریں گے کاؤنٹر انٹیلیشنس کشمیر کی جسے انہوں نے سوشل میڈیا پر انتہا پسند آنا پرپوگنڈا فیلانے کے الزام میں ایک تعلیمیابتہ نوجوان جو ام ایس سی لیب سائنس انہیں گریبتار انہیں حراست پہ لیا ہے جو سی آئی کی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا اور سوشل میڈیا پر وہ پرپوگنڈا فیل آ رہا ہے ریڈیکلائز کر رہا ہے جس کے بینا پر انہیں حراست میں لینا پڑا ہے سی آئی کی کی جانب سے جو بیان سامنے آئے ہیں نوید علی بٹ جو کہ تازی پورا محمد پورا کلگام کا رہنے والا ہے اس کی جانب سے سوشل میڈیا جو پلیم فارم ہیں اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے اور پرپوگنڈا فیل آ جا رہا ہے اور ساتھی ساتھ مجھوانوں کو لوگوں کو ملٹنسی یا دیگر جو سماج مخالب ملک مخالب جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو فیلانی کے لیے کوشش کی جا رہی تھی ان کی جانب سے جس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہیں سی آئی کی کی جانب سے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو مذکورہ نوجوان تھا انہیں ان کے ساتھ انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ میں سوشل میڈیا کے ذریعے بات کی ہیں انہیں اس نے ورگلانے کی کوشش کی ہے نوجوانوں کو افراد کو جس کے بنا پر اس کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہیں فیلحال اس سے پوچھتا کی جا رہی ہیں اور لوگوں سے بھی اس حوالے سے جو پولیس ہیں یا سی آئی کی ہیں ان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہیں کہ سوشل میڈیا اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر وہ استعمال کریں کوئی بھی پوسٹ ہو پہلے وہ دیکھ لیں پڑھ لیں اس کے بعد ہی اگر آپ کو شیئر کرنا ہوگا کوئی اچھی چیز ہوگی اس میں تو ہی شیئر کر سکیں تو اس کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہیں پہلے بھی مرکزی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا استعمال کرنے کے حوالے سے کوچیا گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہے اور ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا ایکاؤنٹ جو ہے یا سوشل میڈیا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سی آئی کے اور پولیس کی جانب سے لوگوں سے بھی نوجوانوں سے بھی اس طرح کے اپیل کی گئی ہے چلی اجناب اب بڑھتے ہیں جی آگے بزرابات کرتے ہیں ایک اور اہم بدے کی معاملہ تین سو ستر کا جس میں ترمیم ہو گئی ہے پانچ اگرز دوہزار انیس کو اور پانچ سال کے وقفے کے بعد بھی تین سو ستر کو لے کر تقریریں ہو رہی ہے اور جہاں پر بھی چنا ہو جمعہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے عوام سے کہا جاتا ہے کہ صورتحال کس طریقے کی بنی ہوئے دفعہ تین سو ستر کی منصوب کی کہ پانچ سال بعد بھی سیاست اس پر کافی زیادہ تیز ہے اور آج بھی جب کئی ریاستوں کے اندر چنان چل رہے ہیں تو جمعہ کشمیر کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کل وزیر داخلہ امید شان نے ایک بار پھر جمعہ کشمیر کا ذکر کیا اور صاف کر دیا کہ دفعہ تین سو ستر جسے منصوب کیا گیا ہے جس میں ترمیم کی گئی ہے اس کو اپنی اورجنل فارم میں واپس لانا ناممکن ہے بلکہ الفاظوں کا اس طریقے سے استعمال کیا گیا کہ اگر مرہوم اندرہ گاندی بھی واپس آتی ہے تب بھی وہ اس نظام کو بحال نہیں کر پائی گئی کانگرس پر زبردست الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر ہی نہیں بلکہ ملک یہ اہم ترین سیاسی فیصلوں میں جس طریقے سے کانگرس نے لیتو لیل سے کام لیا ہے اس کا اثر تیس چالیس سال یا ستر سال تک اٹھانا پڑا لیکن اب بارتی اجنتہ پانچی والی حکومت نے آل از ویل کر دیا ہے ان تمام قانون کو انڈو کر دیا ہے اور ملک کے اندر ایک جنڈہ ایک آئین اور ایک قانون کی جو بات کہی جارہی تھی وہ مکمل طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے مدرد اخلا امید شاہ صاحب کا بیان اپنی جگہ لیکن بیان پر ردیعمل کانگرس کی طرف سے دیا گیا اور کانگرس نے یہ ساب کر دیا کہ آج سے ان تمام بیانوں کا ردیعمل دیا جائے گا ریبرٹ کیا جائے گا جو حقیقت پر نہیں ہوں گے اور حقیقت سے کافی کوسو دور رہیں گے اور اس طریقے سے سلسلہ کافی زیادہ تیز چل رہا ہے چناؤ دو ریاستوں کے اندر ہے لیکن جمہو کشمیر کو ایز ای ہارٹ کیک کے طور پر سامنے رکھا جا رہا ہے تو بات کانگرس بی جے پی کی اپنی جگہ لیکن ذرا بات کرتے ہیں اس ممبر قانون سازیہ ممبر پارلمنٹ کی جو اندینو جیل کے اندر ہے اور جس کا تعلق نورت کشمیر سے ہے نورت کشمیر کے ممبر پارلمنٹ کا معاملہ عدالت کے سامنے زیر سمات ہے اور عدالت اس بات پر سوچ وچار کر رہی ہے کہ کیا اس کیس کو جس کیس کے تحاد ممبر پارلمنٹ انجینئر عبد الرشید بند ہے اس کو اس عدالت کو سوپا جائے جس عدالت کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ ممبران قانون سازیہ اور ممبران پارلمنٹ پر اگر انہیں کوئی سزا ملتی ہے تو وہاں پر وہ کوٹ بنایا گیا ہے اس کوٹ میں لیا جائے تو انجینئر رشید نے یاد رکھیے گا وہ تیار جیل میں اندرو ہے اٹھائیس اکٹوبر کو انہوں نے بازابطہ طور پر سرندر دوبارہ کیا تھا اس کے بعد ان کی بیل اپلیکیشن عدالت کے سامنے ہے اور عدالت کے اندر یہ بیل اپلیکیشن تو چل رہی ہے اس بیچ انجینئر رشید کے جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈیزگنیٹس ایم پی اور ایم ایل ایز کے لیے کوٹ ہے وہاں پر اس کیس جا جائے تاکہ سمات جلدی سے ہو سکے ایڈیشنل سیشن جج چندر جیت سنگ جنہوں نے گزشتہ جنہوں انجینئر رشید کو پہلے زمانہ دی تھی وہ اس کیس کی سمات کر رہے ہیں اور اگلی سمات کے لیے انتظار کرنا ہوگا کیونکہ قانونی مشیروں کے ساتھ اس پورے معاملے پر بہت و تمہیز ہو رہی ہے انجینئر رشید جیل کے اندر ہے راحت ملنے کیوں نے امید ہی نہیں مل پائی لیکن اب یہ مانا ہے ادالتیں ٹرانسپر کی جائیں گی اور جس کا ذکر انجینئر رشید کے بیان میں بھی آیا ہے اور ان کی پارٹی نے بھی کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ تیزی کے ساتھ آگے بڑے اور ایم ایل اے اور ایم پیز کے لیے جو ڈیزگنیٹڈ کوٹس ہیں انہی کوٹس کے اندر اس کیس میں چلایا جائے تاکہ جلدی سے معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے انجینئر رشید کا معاملہ دلی کوٹ نے بیس نومبر کو دوبارہ اس میں سماعت کی بھی وہ سماعت کا وقت بھی دیا ہے ٹرر فنڈنگ ملے پہ انجینئر رشید سن دوہزاد کنیس سے پاپندس سلاسل ہے جن پر نجائی سنگیر اجاماتی لگ چکے تو چلی ناظرین یہ تھی انجینئر رشید کے حوالے سے خبر اب ذرا بڑھتے ہیں آگے بات ذرا جمہ کشمیر کے اندر ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹورز کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جمہ کشمیر کے اندر اس وقت کتنے جو سنٹورز ہیں جہاں پار یہ ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹورز جو ہیں کتنے ہیں اس حوالے سے ڈیوجن بیچ کے سامنے ایک پی آئیل داخل کی گئی ایک نوجوان کے جانب سے ایک تالبیلیم کے جانب سے کہ کس طرح سے کم سزا کے شرع اور بری ہونے کے حوالے سے انہوں نے یہ عرضی ڈیوجن بیچ کے سامنے رکھی ہیں جس کے اب جواب میں یعنی کہ جب اگلی سماعت ہوگی تو اگلی سماعت سے قبل ہی اب اس سلسلے میں انہیں یہ ڈیٹیل دینی ہوگی انتظامیہ کو کہ جمہ کشمیر کے اندر کتنے ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر چل رہے ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں بازابتہ طور پر جو ایک لاس ٹونٹ اتھرو مہاجن کی جانب سے کوٹ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ کس طرح سے جمہ کشمیر کے اندر خاص طور پر جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سنٹر کے حوالے سے ڈیٹیل اور اس کے ساتھ ساتھی کم سزا کی شرع کیوں ہو رہی ہیں جب کشمیر کے اندر اگرچہ کوئی سزا یافتہ جسے منشیات یا اس پر ملوث بایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی بری ہونے کے بارے میں ایک عرضی داخل کی جس کے جواب میں اب عدالت نے جو ڈیوجن بیچ ہے انہوں نے اس حوالے سے ڈیٹیل جو ہیں تفصیلات طلب کی ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ جو قانون کا اقتال بلیم ان کی جانب سے یہ پی آئی آل داخل کی گئی ہیں دسمبر دوہزار بائیس کے دوران ستائیس دسمبر دوہزار بائیس کے دوران جو عدالت کی جانب سے کا آرڈر جاری ہوا تھا جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا اور جتنے بھی ریسپونڈنٹس ہیں انہیں یہ ڈریک کیا گیا ہے انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ اس حوالے سے ان کے پاس ڈیٹیل جو ریپورٹ ہیں وہ طلب جائے پیش کی جائے نربل ہائی کوٹ نے اس سے پہلے بھی ایک ریپورٹ طلب جمعی کشمیر کے اندر کتنے نشہ مخالف مرکز بنائے گئے ہیں اگرچہ وہ ریپورٹ جو تھی وہ کلیئر نہیں تھی جس کے بعد دوبارہ سے اس معاملے کو دیکھا گیا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈرگز لے رہے ہیں علاج معالجہ بھی چل رہا ہے تین تیس ہزار کے قریب اگر سرینج ہر دن استعمال ہوتے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے لیکن فلحال ڈی اڈیکشن سینٹر جو جمعہ کشمیر کے اندر چل رہے ہیں اس پر ڈیو جن بیج نے دوبارہ سے تمام ڈیٹیلز طلب کی ہے اور ریجسٹر ہے نہیں ہے وہ تمام خند کتاب ہے وہ اب عدالت کے ساتھ ہوگی اور اگلی سمات سے قبل یہ ڈیٹیل سبمیٹ ریپورٹ یہ ریپورٹ جو ہے وہ انہوں نے کوڈ کو سوپنی ہوگی فلحال بڑھتے ہیں جی آگے ذرا بات نیشنل کانفرنس کی بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس خبر پر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ تھا شلپہ شرما بھی جھٹ چکی ہیں شلپہ سے اپ ڈیٹ جاننے کی کوشش کریں گے شلپہ ذرا اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا کچھ مزید ہے جو پی آئیل داکھل کی گئی ہیں جو مکر کے اندر کتنے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں جب بلکل دیکھیں آپ کو دارے کی کوٹ میں جو ہے وہ کلاس سٹوڈنٹ کے دوبارہ یاچکہ درج کی گئی اس یاچکہ میں سابطوں پر یہ ہے کہ جتنے بھی وقتی ہیں جن لوگوں پر جو ہے وہ انڈی پیس کے تحت معاملے درج ہوتے ہیں ایک تو وہ بیل سے جلدی بھی یہاں ہو جاتے ہیں جس کے جلدے انہیں سزا نہیں مل پاتی ہے کم سزا ہوتی ہے اس کو لے کر رہے ہیں ڈیویجن مکشمیر چیف جسٹس تاشی رابستان اور جسٹس ایم اے چودری نے جو ہے وہ سرکار کے کمیشن سیکیٹری اور ساتھ ساتھ ہوم ڈیپارٹمنٹ ڈیریکٹر نارکوٹی کنرول بیرو کو ایک ایفیڈیور جو ہے وہ فائل کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ اس سمعے جمو کشمیر میں کتنی بھی ایڈکشن سینٹر جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ جب جنرلی تیارچے کا جو ہے وہ سنوائی کے لئے سنوائی کے لئے پہنچتی ہے تو تب ڈیویجن بینچ کے تبارہ یہ observe کیا جاتا ہے کہ بیس آر دوہزار چوبیس کو سینر اے جی ایسیس ننڈا کے تبارہ ایک فائل سٹیٹس ریپورٹ جو ہے وہ درچ کی جاتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ پبلک سرویس کمیشن کو یعنی پی ایسی کو جو ہے وہ کئی ساری پوسٹ ریپورٹ کی گئی ہے رکورمنٹ کے لئے اس کے بعد دوہیجن بینچ نے جو ہے وہ پبلک سرویس کمیشن کو ایک سٹیٹس ریپورٹ جو ہے وہ درچ کرنے کے لئے کہا گیا فائل کرنے کے لئے کہا گیا کہ اس سمیجوں پر ریپورٹ کی گئی تھی ان کا سٹیٹس ریپورٹ جو ہے وہ کیا کچھ ہے اس کے بعد میں آپ کو دوں کی ہائی کورٹ جو ہے جس پرکار سے دین آگ چار تین دوہزار بائیس کے آدیش کا سنگیال لیتے ہوئے سائیس بارہ دوہزار بائیس جو ہے وہ اپنے ریسپونڈنس کو یہ آدیش دیا یہ ندیش دیا کہ ایک ایک ایکشن ریپورٹ تیار کی جائے جو فارنس انگل سائنس لیبورٹیز یونی تیاریٹریز اپ جمو کشمیر میں کیا کچھ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں کیا کچھ سنگیال لیا جا رہا ہے نشے کو لے کر کچھ کوالیٹیٹیو سٹیپ سے کونٹیٹیو سٹیپ سے اور اس طرح جو ری اڈیشن سینٹرز وہ کتنے ہیں اس کو لے کر جو ہے وہ ایک ایکشن ریپورٹ جو ہے وہ مانگی گی ہے یہ شلپا کوئی فگر ہے کی کتنے ڈرگ ڈی ایڈیشن سینٹرز کیونکہ لازم ہمیں یاد جو مو پروینس کے اندر ہنگامہ بھی ہوا تھا جب ایک ڈرگ ڈیڈیٹ کی موت ہوئی تھی اس کے بات پولیس کا ماننا تھا یہ پنجاب سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر یہ اسٹیبلش کیا اور انتظامیہ کو اس بارے میں کوئی بھی پتا نہیں تھی عدالت کی نوٹس میں اور کیا کوئی چیز سامنے آئی کتنے لیگل ہے کتنے اللیگل ہے دیکھیں اس کو لیکن کوئی جانکاری نہیں ہے وہی ڈیویجن پینچ نے جو ہے وہ جس پر کارت سے افیڈیویٹ یعنی ہلف نامہ مانگا گیا ہے کہ کتنے ری ایڈیشن سینٹرز چل رہی ہیں کیونکہ جنہوں نے ایڈیویٹ کا یہ کہنا ہے کہ سامنے جتنے بھی ری ایڈیشن سینٹرز وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر رہی ہیں سنگیان نہیں لے رہی ہیں جس کے جلتے انڈی پیس کے دائیں جو ماملے درچ ہوتے ہیں انہیں جلدی جو ہے وہ ریہا کیا جاتا ہے پوری طریقے سامنے سٹیٹس مانگا گیا ہے جو انجو رن کر رہا ہے بھی کی جانی ہے لیکن جو نشا ہے وہ اس نمی جمو کشمیر میں کافی چیز مانگا گیا ہے شلپا مانگا گیا ہے نشا پوری طرح سے فیل رہا ہے اس سے قبل درگ دریاکشن سینٹر جو ہے جہاں انکا نشے والے لوگوں کا علاج کیا جاتا اس حوالے سے ڈیویجن میں ڈیٹیل مانگی ہے کہ رجیسٹر ہے نہیں ہے کون چلا رہا ہے انفرانس سیکچر کیا کچھ ہے تمام ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی جائے گی اگلی تاریخ سے پہلے چھوٹا سا بریک ہوگا یہاں پر بریک کے اس پار آئیں گے تو تھا جس سوال کا جواب اس میٹنگ کے اندر ملا جو رات دیر گئے اختام پذیر ہوئی سرین کر چھوٹے سے بریک کے بعد آتی ہیں دولوں خبروں پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی فون کال کو بھی شامل پروگرام کریں گے بریک کے اس پار آتے ہی آپ کال کرنا شروع کریں موسیقی بریک بریک کے بعد دوبارہ آجت اقبال پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جی سلام جے کے اور سلام جے کے اس پڑاؤ پر ہم آگے ہیں جہاں پر ہم بات معاشرے کے اس حصے کی کرتے ہیں جس پر ہم پچھلے کئی دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں یعنی وہ نظام جہاں پر ہماری شادیاں ہوتی ہیں چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو شادیاں ہوتی ہے لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس شادی کے بندن کیوں کرنے کے لیے کچھ نئی رسومات ایڈ ہوتے ہوتے ہو گیا ہے کہ اب شادی کا نام سنتے ہی پسینہ آتا ہے یا لڑکا یا لڑکی دور ہونا چاہتے ہے کیونکہ اس طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے ماضی میں ہم دیکھ رہے تھے کہ شادیاں آسان تھی ٹھیک طریقے سے ہوتی تھی اور غریب لوگ بھی کرتے تھے لیکن اب کی بار صورتحال یہ ہے کہ ایک اچھی خاصی تعداد نوجوانوں کی ہے لڑکوں کی ہے لڑکیوں کی ہے جو عمر کی اس حد کو پار کر چکے ہیں جہاں پر ان کی شادیاں ہونی چاہیتی نہیں ہو پائی ہے اور اگر کسی کی ہو اب رہی ہے تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انفیٹلیٹی ہو رہی ہے بچے پیدا نہیں ہو رہی ہے تو انزائٹی پیدا ہو رہی ہے تناو پیدا ہو رہی ہے تو تلاخون تک محاصلہ چلا گیا ہے بنیادی معاملہ یہ تھا کہ ہم نکاح کو آسان کرے اور یہ نکاح میں جو ہم نے نئے نئے رسومات ڈال دیئے ہیں ان کو باہر کر کے صحیح طریقے سے معروف اسلامی سکولر رشاد احمد تانتری صاحب ہمارے ساتھ جوائن کر چکے بہت بہت شکریہ رشاد صاحب جوائن کرنے کے لئے ابھی ایک مندہ چلی رہا تھا جس پر آپ سے بھی ہم نے گفتگو کی تھی جب ڈرگز والا معاملہ تھا اور کس طرحیقے سے نوجوان اس دلدل میں فسا ہوا تھا اسی دوران اس بات کا بھی خلاص ہوا کہ جناب معاشرے کے اندر جس طرحے کہ ہم جہاں پر ہم چل رہے ہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جن کو شادی ہونی چاہیئے تھی ہونی پار ہی ہے کیونکہ ہم نے اس نظام کو اتنا آلودہ کیا ہے اتنا خراب کر دیا ہے کہ ان کی شادیاں ہونا دور دور تک نظر نہیں آرہ ہے بیٹے بھی ہے بیٹیاں بھی اس طرح سے ہے اکثر ہم دیکھ ہم آج کے دن میں ارشاد صاحب اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ گریب بیٹیاں یہ گریب بچے شادی کے مقدس رشتے سے دور ہو رہے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واصل واصل على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استتاع منكم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعدم النکاہ برکہ ایسره النمؤون سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لائق ہیں اور اس کے بعد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک دین اسلام یا دین مبین پہنچایا حمد و سنہ اور درود و سلام کے بعد بہترین انیشیٹو جو آپ لوگوں نے یہاں پہ اس وقت ذکر کیا ہے وہ ہیں معاشرے میں شادی بیاء کا معاملہ ہماری شادیاں جو ہے آج کل کے معاشرے میں کامیاب ہوتی کیوں نہیں ہے یا کچھ نوجوان یا کچھ ہماری بہنیں کیوں اس شادی کا نام سنتے ہی اس نکاح کا نام سنتے ہی کیوں اپنے آپ کو اس سنت سے اس شائعی طریقے سے دور رکھنا چاہتے ہیں اس کے کئی وجوہات ہیں محترم گوھر صاحب تقریبا میرے ذہن میں اس وقت بیس وجوہات نظر آتے ہیں اور میں جاؤں گا کہ میں جتنے ذکر کر سک میں کروں گا سب سے پہلے کہ ہماری شادیہ کامیاب ہوتی کیوں نہیں ہے نمبر ایک اور نمبر دو ہماری شادیہ ہوتی کیوں نہیں ہے آج کل کے معاشرے میں کیوں ہماری ہماری نوجوان بھی شادی کے بگر بیٹے ہوئے ہیں اور ہماری بہنیں بھی شادی کے بغیر بیٹے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ وہ ہیں قلت الدین ہمارے اندر دین کی انتہائی زیادہ کمی ہے ہم دین کے بارے میں نہ پڑھنا چاہتے ہیں نہ دین کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں ابھی تک جتنی بھی شادیاں ہماری اس وعدی میں ہوتی ہیں میں نہیں کہوں گا کہ سارے بلکہ اکثر شادیوں میں رسم و رواج نے ایک ایسا اروج لیا ہے کہ اب ایک گریب طبقے کا انسان ہمیشہ تو سوچتا ہی رہے گا کہ کیا میں اس لیول تک پہنچوں گا کیا میں ایسی شادی کر پاؤں گا کیا نہیں کر پاؤں گا یہ جو رسم و رواج کے برمار اس وقت چل رہی ہے ہماری معاشرے میں تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے کہ ہمارے اکثر نوجوان ہمارے اکثر بہنیں اس نکاح سے دور رہتے ہیں اور سب سے دوسری چیز جو مجھے یہاں پر ذکر کرنے ہو ہیں غلاو المہور مہر میں بھی شادیوں کے خرچجات میں بھی انتہائی زیادہ اس نے اروج لیا ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو لوگوں کو جاننا تھا یہ تو لوگوں کے اس بارے میں پہلے علم حاصل کرنا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ان کے ارشادات کیا ہے فرمایا اس نکاح میں برکت ہوتی ہے جس میں خرچہ کم ہوتا ہے اب دیکھئے کہ اب یہ حدیث امت تک پہنچانے کے لئے جو علماء اس وقت کام کرتے ہیں سبھی لوگ تو یہ حدیث سنتے ہی رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کوئی عمل نہیں کرتا اب مہر دیکھ لیجئے آپ پہلے پہلے زمانے میں میں پشلی مرتبہ بھی میں نے ایک نکہ نامہ دیکھا اس میں ایک سو انیس روپیہ مہر رکھا ہوا ہے اب آپ دیکھ لیجئے آج کل کے دور میں ایک سو انیس روپیہ کی تو بات ہی نہیں ہے پانچ ہزار کی بات نہیں ہے دس ہزار کی بات نہیں ہے آج کل مہر میں بھی ایک ایسا اضافہ کیا گیا ہے اس مہر سے پتہ نہیں کتنی گریب بچیاں بھی نکہ کر پاتی لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہر میں زیادتی کرنے یا خرچجات میں زیادتی کرنے سے ہم گریب لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادہ نائنصافی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے پہلی ذکر کیا ہے کہ والدین اس معاملے میں بہت زیادہ ذمہ دار بھی ہیں تربیت کا جہاں تک تعلق ہے ہمارے نوجوان کچھ نوجوان اور کچھ ہماری بہنیں بہت تربیت یافتا ہے ان کے پاس علم شرعی بھی ہے ان کے پاس اخلاق و کردار بھی ہیں ان کے پاس دین بھی ہے ان کی شادیوں میں کبھی نہ زیادتی ہوتی ہیں نہ ان کی شادیوں میں کبھی رسم و رواج نظر آتا ہے نہ ان کی شادیوں میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس چیز کو قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو آج کل شادیوں کو مناقض کرنے کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چلو بھئی کوئی بات نہیں ہم شادیوں کے لیے لون بھی نکال سکتے ہیں اب دیکھیں کوئی شخص شادی کر رہا ہے لون لے کے اب جو ہی شادی کرتا ہے شادی کے بعد سکون ہونا چاہیے تھا اور شادی میں سکون ہے نکاح میں سکون ہے یہ تو سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن جو شخص لون نکال کے اپنی شادی کرنا چاہتا ہے غیر شرعی رسومات کو ادا کرنا چاہتا ہے شادی کرنے کے بعد ہی اس کو لون چکانا ہے اب وہ سکون کہاں اس کو نکاح میں ملے گا اور والدین بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھئی اگر شادی کرنی ہے تو اس کے لیے خرچہ خود منیج کیجئے یہ تو والدین پہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کا نکاح کریں تو یہ جو والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی نہیں کر سکتے ہم آپ کی شادی میں کوئی حصہ نہیں ڈال سکتے ہیں شادی کرنے ہیں تو خود اس کے لیے منیج کیجئے تبیہ تو کہا جاتا ہے محترم گور صاحب تبیہ تو آج کہا جاتا ہے یہ جو میڈل مین ہوتے ہیں جو رشتہ جوڑنے والے ہوتے ہیں یہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بچہ کرتا کیا ہے لڑکہ کرتا کیا ہے آج کل تو آج کل آج تک ہم یہی سنتے آئے تھے کہ لڑکہ کیا کرتا ہے لیکن رسم و رواج نے ایک ایسا اروج لیا آج کل میڈل مین یہ بھی کہتا ہے کہ بچی کیا کرتی ہے حتیٰ کی بچی کے بارے میں شریعت نے کہا تھا ہم تو بچی کے بارے میں بھی یہ دون رہیں کہ کیا بچی ملازم ہے کیا بچی کوئی راتب لیتی ہے اس کی کوئی معقول تنکہ ہے کی نہیں تو یہ وجوہات ہے جن کی وجہ سے اکثر نوجوان اس وقت نکاح سے دور چلے جاتے ہیں یہ تو بات اچھی ہے جو آپ نے کہی ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے سب کی لیکن اب جس طرح سے ہم نے رسومات اس میں ایڈ آن کر دیئے ہیں کھانے پینے کی جو لمبی لمبی لسٹیں ہمارے پاس چلتی ہیں اور پھر شادی کو فیسٹیول بن گیا ہے تین چار دن پہلے تین چار دن بعد میں پری ویڈنگ پوسٹ ویڈنگ تمام چیزیں ہم نے جوڑ دی ہے اور پورا ویسٹرنائز کر دیا ہے اس سنت کو ہم نے تو کیا یہ ہم سب کی ملی ذمہ داری نہیں ہے ہم بیک ٹو اورجن آئے خطبہ اپنے طریقے سے اس پر کام کرے سیبل سوسائٹی اپنے طریقے سے کرے اور اسپیشلی کیا یہ محلہ کمیٹیوں کی بڑی ذمہ داری نہیں ہے کہ اب بہت ہوگیا جی اب ہم اس پر روک لگانا چاہتے ہیں ہم ایک سسٹم کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور یہ موڈل رہے گا ہمارے پاس جی جی محترم غور صاحب بہت اچھی بات کہی پہلے پہلے زمانے میں جب ہم دیکھا کرتے تھے پہلے زمانے میں بہت سادگی ہوا کرتے تھی اور جنہوں نے سادگی میں اپنی شادی کی ہیں اپنا نکاح انجام دیا ہے الحمدللہ ان کا نکاح بالکل کامیاب ہے لیکن اب جو اشخاص جو لوگ اب ان رسم و رواجوں کے طور شادی کرنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کیا ان کی شادی پھر کامیاب ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی پہلے دور میں تو دو دن شادی ہوتی تھی ایک مہندی رات کی اور دوسری رخصتی والی تھی جیسے آپ نے کہا کہ آج کل تو پانچ دن شامیہ نہ رہتا ہے آج کل ایک ہفتے شامیہ نہ رہتا ہے اب ان رسم و رواجوں نے ایک ایسا عروج لیا ہے اس دور میں ہم سب کو ملکے اس پہ عمل کرنی چاہیے اس پہ کام کرنا ہے میں اکثر اپنی پروگراموں میں یہ کہتے آیا ہوں کہ رسم و رواجوں میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ نے کھانے کے بارے میں ذکر کیا ہم پہلے دور میں سنتے تھے کہ سات سالن ہوں گے تو آپ وہاں دعوت کھا سکتے ہیں لیکن آج کل تو جو طباق ہے جو باورچی ہے جو ڈالنے والا ہوتا ہے جو سرو کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ تھک جاتا ہے اتنی ورائٹیز اتنا زیادہ اسراف اب جس شادی میں اسراف ہوگا ان کو تو قیامت کی دن قیامت کی دن اللہ کے حضور جواب دینا ہے میں ایک چیز یہاں پہ ذکر کروں گا محترم گور صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے ہیں وہ رحمت للعالمین تھے لیکن حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ہمارے غجر مبارک میں کئی دنوں تک کھالی پانی اور خجور پہ گزارا ہوا کرتا تھا لیکن آج کل کے دور میں جب دسترخان ایک کونے میں لگایا جاتا ہے تو دوسرا کونہ دکھائی نہیں دیتا ہے اتنا لمبا دسترخان بچھایا جاتا ہے کیا ہم نے گریبوں کا خیال کیا کیا ہم نے یتیم بچوں کا خیال کیا کیا ہم نے ان بچوں کو دیکھا جو بچے اپنا ریزک ڈونڈنے کے لیے اپنی روزی روٹی ڈونڈنے کے لیے کچھ کھانے کے لیے دسترمن میں جا کے وہ گزارا کرتے ہیں کہ دسترمن میں کسی نے کچھ نہ پھینکا ہو ہم وہاں سے اٹھا کے ہم کھائیں ارشان صاحب ایک اور چیز آپ جاننا چاہیں گے آپ نے والدین کا بھی ذکر کیا ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے آپ سے جاننا چاہیں گے علماؤں میں ایسے میں کیا ذمہ واری ہیں کیا ذمہ داری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل مجید کمیٹیاں ہیں ان کی کیا ذمہ داریہ بنتی ہے اور اگر ان کی ذمہ داریہ ہے تو کس طرح وہ اپنی ذمہ داری نبائے اس میں علماؤں کا کیا رول رہے گا تاکہ لوگ ان فضول خرچی سے بچ سکے اور سماج کے اندر بہتری آ سکے جی جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کا بہت زیادہ اہم رول اس میں رہنا چاہیے سب سے پہلے نکاح کی اہمیت نکاح کے مقاصد نکاح کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمیں امت کو بھاور کرنے ہیں وہ ہمیں لوگوں کو پہلے بتلانے ہیں اب یہ تو کمرے میں نہیں بتایا جا سکتے اس کے لئے ورکشاپ ہونے چاہیے اس کے لئے تربیت ہونے چاہیے اس کے لئے علماء کو آگے آنا چاہیے اور علماء کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جس جگہ پہ زیادہ فضول خرچی دکھائی دے جس جگہ پہ رسم و رواج دکھائی دے جس جگہ پہ گیر شریع حرکات دکھائی دے علماء کو چاہیے کہ وہاں جانے سے اپنے آپ کو پریز کریں جب علماء ان مجلس میں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں تو لوگ تو ایک تاثر لیتے ہیں کہ چوبہ یہ جائز ہے اس میں کوئی قواہت نہیں ہے علماء کو اس بارے میں کام کرنا چاہیے اور علماء کو اس بارے میں نکاح کے فوائد لوگوں کو برانیت چاہیے اور جو محلق کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی اس بارے میں کہنا چاہیے سب سے پہلے اگر کسی گھر میں شادی ہوتی ہے اور اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے جو معاشرے کے لئے صحیح نہ ہو جو ہمارے بچوں کے لئے صحیح نہ ہو تو محلقی کمیٹی ان کے گھر میں جا سکتی ہے ان کو نصیحت کر سکتی ہے ان کو قرآن و سنت کے پائیگام سنا کے ان کو چاہیے کہ اس پر وہ عمل کریں ادروائز نہیں تو معاشرے میں جیسے آپ لوگ پچھلے پچھلی مرتبہ ایک آپ لوگ نے انشیٹو لیا تھا کہ ہمارا معاشرہ نشاور کی اور اس دلدل میں جلے جا رہا ہے لیکن یہ ایک اور انتہائی زیادہ خطرناف چیز ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے ہمارے معاشرے میں ایک اور نئی چیز ایجاد ہوتی جا رہی ہے اگر اس پہ روک نہ لگائی جائے تو آپ اکثر دیکھیں گے آنے والے جنوں میں کہ اکثر لڑکی اور لڑکیاں شادی کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گی اور برایاں پھر عام ہوتی جائیں گے پھر ہمیں برایوں کے قلعے کے لئے سوچنا ہوگا بہت بہت شکریہ جناب عشید صاحب ہمارزہ جوائن کرنے کے لئے سب کی ذمہ داری ہے مولانا کی اپنی ذمہ داری ہے مسجد کمیٹیوں کی اپنی ذمہ داری ہے ہماری اپنی ذمہ داری ہیں لیکن ان ذمہ داریوں کے بھی سب سے اہم اور بڑا رول جو ہے وہ محلے کے زی عزت شہری کر سکتے ہیں کمیٹیاں کر سکتی ہیں اگر وہ سامنے آ جائے تو آٹومیٹکلی چینز آئیں گے چینز پلحالن سے اطلاعات ہے وہاں پر ہے آپ گھٹل با کے ایریا میں جائیں وہاں انٹائلی آپ کو چینز دکھے گا شادی کیسے ہوتی ہے آپ کو ایک بار میرے خیال سے جا کر میرے ناظرین کو جانا پڑے گا وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور عربوں روپیہ ان کے پاس بھی پروپرٹی ہے ایسا نہیں کہ وہ جناب غریب ہے بلو پاورٹی لائن یا روٹین میں کوئی آدمی ہے عربوں کی پروپرٹی والا عربوں روپیہ ہونے والا بھی ویسی ہی شادی کرتا ہے جیسا ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کی شادی وہاں پر کر رہا کیونکہ وہاں نظام ہی ایسا بنایا گیا ہے کمیٹیوں کی طرف سے تو مجھے امید ہے کہ ہم سب اس پر گفتگو کریں گے تو کوئی راستہ اس میں ضرور نکلے گا بڑھتے ہیں جی آگے آپ کی فون کالز کو شاملے پروگرام کریں گے لیکن اطلاع آ رہی ہے اور یہ چناؤ ہے بلدیاتی اداروں کے لیے اور پنچائتوں کے لیے ناشنل کانفرنس گیر اپ ہو گئی ہے یو ایل بی اور پنچائت الیکشنوں کے لیے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ ان چناؤں کی ذاتی نگرانی کر رہے ہیں اس طریقے کی اطلاعات آ رہی ہے اور کینڈیٹس کون کام پر ہوگا کس یو ایل بی میں کون اتر سکتا ہے کس پنچائت میں کون کینڈیٹ ہوگا اس زمن میں سب سے بڑی سب سے بڑا کام جو ہے یہ سوپ آگیا ہے پارٹی کو یہ پڑے لکھیں نوجوانوں کو اب کی بار سامنے لائے جائے یعنی چناؤ انتہائی دلچسپ ایک اور ہونے جا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر یہ ناثرین بات ہم جمہو کشمیر کے اندر اسمبلی چناؤ کے بعد اب پنچائتی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں جہاں پر انتظامیاں نے تیاریاں شروع کی ہیں وہی پر نیشنل کانفینس کی جماعت کے جانب سے بھی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور اس تلسلے میں جو تعلیم ابتہ نوجوان ہیں ان امیدواروں انتخاب کے حوالے سے اس پر زور دیا جا رہا ہے پارٹی قیادت کی جانب سے اور ساتھی ساتھ جو ممبر اسمبلی ہیں رکنے اسمبلی انہیں بازہ ابتہ طور پر جو پارٹی کی عالی قیادت ہیں انہیں ہدایت دی گئی ہیں ممبر اسمبلی کی ممبر اسمبلی کو کہ ساتھی ساتھ ہو اس حوالے سے لوگوں سے بات کریں نوجوانوں سے بات کریں خاص طور پر ان علاقوں میں جا کر گرگر جا کر لوگوں کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ تعلیم ہیں ابتہ نوجوانوں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ پارٹی کے سامنے رکھے تاکہ آنے والے وقت کے دوران ان معاملات کو ان مسائل کو خلق کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں ان کو خاص طور پر ان انتخابات کے دوران اور اس سلسلے میں انتظامیہ کے جانب سے بھی تیاریہ کی جانے ہیں انتظامیہ کافی مترک نظر آ رہی ہیں بلدیاتی اور پنچائٹی انتخابات کے لیے اب انتظامیہ نے بھی تیاریہ شروع کر دی ہیں کمر بستہ ہے اور ساتھی ساتھ نیشنل کانفرنس بھی اس میدان میں آ چکی ہیں اور تیاریہ شروع کر دی ہیں نظرین پروگرام سلام جے کے جاری رہے گا یہاں پہ رکھتے ایک چھوٹے سے دیجارتی وقفے کے لیے وقفے کے فوراں بعد حاضر ہوں گے تو آپ کی فون کالز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے آپ تک تک فون کرنا شروع کر دیں موسیقی آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے پروگرام سلام جے کے ناظرین آخری پڑا میں ہم داخل ہو چکے ہیں کچھ فون کالز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک بڑی خبر اس وقت لجن سرینگر سے آ رہی ہیں جہاں پر اس طرح کا ایک حادثہ پیش آیا ہے جس کے ان میں تیجے میں ڈرائیور سمیت کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی سبی زخمیوں کو وہاں پر اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے لجن سرینگر کے اندر جو لجن بیپاس ہیں وہاں پر یہ حادثہ پیش آیا ہے ایک چمپو گاڑی کو یہ حادثہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اور باکے پر پولیس اور مقامی لوگوں کی جانب سے ان زخمیوں کو وہاں سے نکال گاڑی سے نکال کر نزدیکی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے تاہم سبی زخمی جو ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہے ہیں فیلحال اسپطال کے اندر ان کا اردہ ہے یہ تصویریں ہیں اس گاڑی کی جس کو حادثہ پیش آیا ہے لجن بیپاس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا ہے گاڑی کا ڈرائیور اور اس کے ساتھ ساتھی گاڑی میں کچھ لوگ سوار تھے جنہیں چوٹے آئی ہیں اور اس کے بعد ہی جب حادثہ پیش آیا تو مقامی لوگ اور پولیس نے وہاں پر پہنچ کر ان سبی زخمیوں کو وہاں سے نکال کر انہیں نزدی کی اسپطال منتقل کیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے تاہم بتایا جا رہا ہے جو ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہیں کہ جو زخمی لوگ ہیں وہ خطرے سے باہر ہے تو ناظرین یہاں پر خبروں کا سلسلہ فیلحال روکتے ہیں اور آپ کی فون کالرزیس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ہماری ساتھ کچھ کالر جڑ چکے ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں اور کہاں سے ہیں آپ سے گزارش ہیں جب آپ فون کریں تو اپنا نام اپنے علاقے کا نام ضرور بتائیے گا اور جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو آپ ٹی وی کی آواز بند کریں پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں ہلو نام بتائیں کہاں سے ہلو ہلو جی نام بتائیں جی جناب عبد الرشید چوز کرانہ عرضت جی رشید سر ہلو کوئر ساعت کوشار نہیں تہیے اس کے ساتھ سڈ، جی یادی اچھ AM번Er آیی د剩 تک اگر ادی دوست موسیقی 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 اپنی کانوریی آررت اینجا اینجا تو اور برای کاخاند اور ح rumah سے المختلف ہے آررت اینجا بارات جانبسوں کے لئے ہیں بارات جانبسوں سے خیلت تحت دیا جیسے Pirانی персон speed مسور اختراف آپ کو کلoch کریں داری موسیقی 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 جی ہلو علیکم علیکم سلام جی جناب حکم کریں نور دین صاحب بتائیں نہیں نہیں بالکل خوش آم دی دیں آپ کا بات کریں رکھیں بات اپنی شکریہ اللہ یہ دوڑا کھاتر لایا کھاندران کھاتر یہ سوی باروگرام چلانچ بڑھ خوش آئی ان کا لیکن توشی وائد کشیر بڑھا نیتا نیم علماء ایمان ستوی کاث کران چوب یکار وائد یا ستیپے چنابہ ساتگیشت عمل آس خاترال گزارش یاک تجویز کہ ایچی امام خاتیب ناڈوڑا سن جی مہترم خالل نجیب ساروڈی سوڈ جی جی انشاءاللہ آپ سے وعدہ کہ اسی ہفتے میں کوشش کروں گا کہ نجیب صاحب سے ارزاتی تو رابطہ کر کے ان کا ٹائم لے کر ضرور پروگرام میں بلائیں گے نہ صرف خالد صاحب کو بلائیں گے بلکہ اور بھی وہاں ہمارے کشتوار میں بھی کچھ بڑے علماء ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے ضرور ان کی آواز کو بھی عوام تک پہنچائیں گے ان کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے بہت شکریہ جی اتنا کنسرن دکھانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی ہلو 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 السلام علیکم جی والیکم سلام جی پال صاحب ہمیں یہاں دودھ گرگر کا یہ پول ایک ہے ہمیں ہو گیا تقریباً دس بھی سال ہو گیا ہمیں ان کے پیچھے گورنمنٹ کے پیچھے لیکن کوئی توجود ہی نہیں دیتے اس کے کیا کرنا ہے اس پول کا بنا وہ یہ پول میں بنانا ہے اس کا حضر پورا کے ساتھ نارکورا کے ساتھ برگوما کے ساتھ گنگو کے کے ساتھ دیمنا کے ساتھ ہمیں بڑا تکلیف ہے اس کا یہ جو پرانہ پول ہے اسی کو آپ دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں بنایے ہاں جناب وہ تو پرانہ پول تو بلکل ختم ہو چکا ہے اب تو ہم نے خود ہی کچھ پچے لگا ہے اس پول میں تھوڑا سا مطلب بڑا تکلیف ہے نہیں 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 یہ دیا یہ بنا ہے اس پہ چلیے بہت شکریہ سر کال کرنے کے لئے بہت شکریہ جی کال کرنے کے لئے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہلو سلام جار سلام صلیل 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 صلیۦ صلبل ج رسل آپ صلی 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 صل صلی کیا یہاں ڈالنہیں ڈالنہیں شاہر ہے کیا ڈالنہیں ڈالنہیں گارہ ہمارے 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 آنس 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 تبدیلی گے جیم ساتھ سو حرکت اسندر ہی آٹومیٹ کے لیے کہ جی مولی سبس پہتے ہیں اثر ختیب سبس پہتے ہیں اثر باقی ان پہتے پہتے ہیں اثر اور اسی ہے اس فضول خرچی تو باقی چیز کرانچہ آپ پہتے پہی کہنات کیا اثر ضرور انشاء اللہ میں چھو امید زمین لاس دو کال دیجائے گا جی پروگرام کے ہلو ہلو نام بطایا کہا سے ہلو میں جم جم سران میں جم سو براہوں دلی پندیتا جی سنگ ساپ جی دلی پندیتا براہوں جی دلی ساپ جی دلی ساپ جی دلی ساپ یہ جو پروگرام میں دلی دیکھتا ہوں بہت خلال گرہارہ آ میں جی میرے کو بہت خلال گرہ رہا ہے جی میرے کو بہت اچھا پروگرام ای جو آپ ملابین شٹر کھارے پبک کے لیے تو جینا میں ایک بات کہنے چاہتا ہوں کہ میرے کو لگ رہا ہے کہ کہیں پہ یہ چننل جو آپ کی گلستان چنل ایک شیڈ میں چل رہی ہے جی بتایا کشمیری پنڈیت بھی جو کشمیر کا ایک پاٹ ہے بالکل آج تک جو کشمیری پنڈیت ہے ان کی جو میزریز آج تک کسی چنل نے نہیں اٹھائی کہ ہم کن میزریز میں رہ رہے ہیں جی تو آئی ریکویسٹ گلستان نیوز چنل کی پولیز ایک پروگرام کریں تاکہ جو کشمیری پنڈیت کین میزریز میں رہ رہے ہیں کن حالاتوں میں رہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے دنیا کو پتا چلے عوام کو پتا چلے کشمیری پنڈیت بھی ایک قوم تھی کشمیر میں اور کن حالاتوں میں رہ رہے ہیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایک اس میں ایک پروگرام بنائیے اس کا کشمیری پنڈیتوں کا کشمیری پنڈیتوں کی کیا حالت ہے دلیب صاحب آپ سے وعدہ کہ انچانلہ اسی اسی مہینے میں ہی کوشش کریں گے کہ آنیئر بھی ہو جائے اور اس پر کام ہم نے تھوڑا سا شروع کیا ہوا ہے ضرور آپ دیکھیں گے ہماری نشریات میں کہ ایک خصوصی ٹرانسپیشن چلے گا آدھے گھنٹے کے شولز کچھ چلیں گے جس میں ہم لگاتا ہے اس بات پر لگے ہیں کچھ چیزیں بن رہی ہیں اس پر چیزیں چلیں گے کہ کس طریقے سے یہ قوم کا ایک مقام ہے آج بھی کشمیری پنڈیتوں نے جس طریقے سے ایڈوکیشن سیکٹر میں اور دیگر سیکٹر میں اپنا رول نبایا ہے ماضی میں اور ابھی بھی نبا رہے ہیں وہ کتنا بڑا ہے اس پر ہم نے تھوڑا سا کام شروع کیا ہے مجھے امید ہے کہ اسی مہینے کے ان تک وہ پروگرامز بھی آن ایئر ہو جائیں گے آپ کا بہت شکریہ اتنا کنسرن دکھانے کے لئے اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی آپ اس طریقے سے بات کرتے رہیں گے اور جہاں پر میری چوک ہوگی وہ ہم تک پہنچاتے رہیں گے بہت شکریہ دلیب صاحب اس کال کے لیے ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ ہلو جی والیکم سلام گوھر صاحب آپ دلی میں بیٹھ کے آئیر آتھارٹی لوگوں کے ساتھ چلتے ہو ہماری بات ہم پلیس ڈپارٹمنٹ میں سو کام کرے تیز ہزار تو ہماری مصرکو اوپر تک پہنچا ہی ہے یہ نا ہوں میں دیڑھ مہین سے تنکھا بھی نہیں ہے نا رگلزیزیشن بہت دیڑھ نائیٹ ہم ویائی پی ڈیوٹی کر رہے ہیں اس پی اوز کا معاملہ جی 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 گوھر صاحب ہم آپ لوگوں کا یہاں پہ بہت ہی مطلب کیا بتائیں آپ سمجھ جاؤ گے ہم کتنے ریسپیکٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ضرور آپ کی بات کو حکومتی اداروں تک تو پہنچی گئی ہوگی لیکن پھر بھی لیپٹین گوھرنر کے دفتر تک کو اس بات کو پہنچایا جائے گا کہ تنخواہیں پر وقت پر نکلے ٹائم پر نکلے اور پولیس والا محکمہ ہے یہ آپ کا ایک میجر رول رہتا ہے آپ کی بات صحیح ہے ٹونٹی فور انٹو سیون ڈیوٹی ہم بھی دیتے ہیں تو تنخواہ ذرا ٹائم پر نکلے اس پر ہماری بھی توجہ رہے گی اور ضرور آپ نے بات کے لیے کہا ہے ضرور جہاں پر بھی موقع ملے گا ہم ضرور بات کریں گے فلال آہ گوھر کچھ اور مجھے آپ دیں گے اجازت اسمید کے ساتھ کے کل صبح آرمز کر پینٹیس منٹ پر گبارہ حاضر خدمت رہیں گے پروگرام سلام جیکیے میں جب تک کے لیے حمید اجازت اللہ حمی و ناصر چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار ہندی خبر نامہ